آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک موجزات کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو سبسکرائب کریں اللہ کی قدرت چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو دھرخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علی کا یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں اسی طرح مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ جنگِ ہنین میں جب کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنی سواری سے اتر پڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کی چھروں پر پھینک دی تو کافروں کے لشکر میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں رہا جس کی دونوں آنکھیں اسی مٹی سے نہ بھر گئی ہوں چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مالِ غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا اسی طرح حجرت کی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا محاصرہ کرنے والے کافروں پر جب ایک مٹھی خاک پھینکی تو یہ مٹھی بھر مٹھی تمام کافروں کے سروں پر پڑ گئی تو آپ بہ آسانی ان کافروں کے درمیان میں سے نکل گئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں شکریہ